اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے مسلم ملک کی سیر کروائیں گے جن کے بشندوں کے ساتھ ظلم کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے اور آج تک جاری ہے ان لوگوں کی کئی نسلیں حالت جنگ میں پیدا ہوئیں اور حالت جنگ میں ہی دنیا سے گزر گئیں باقی تمام مسلم ملک کے لوگ آیاشیانہ لائف گزارتے رہے جبکہ اس ملک کے لوگ ہر وقت مشکلات میں رہتے ہیں جی ہاں ہم آج بات کریں گے فلسطین کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلسطین کی تاریخ اور غزہ کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے غزہ کے لوگ اپنی زندگی اس جنگ سے پہلے کیسے گزار رہے تھے حماس جن کا نام ہم نے اکثر نیوز چینل پر سنا ہے یہ کون ہے اور فلسطین کے اہم مقامات کون سے ہیں فلسطین کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے اور یہ غزہ سٹرپ کیا ہے اور بہت سے ایسے حقائق فلسطین کے بارے میں بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ملتی رہے چلیں آپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیلنسٹائن جسے اردو میں فلسطین کہتے ہیں مشرق وستر کی اسلامی ریاست جس کا کل رقبہ 6,220 مربع کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا 163 نمبر پر آنے والا چھوٹا ملک ہے فلسطین کے 80 فیصد رقبے پر اسرائیل نجائز طور پر قبضہ کر چکا ہے جس کی وجہ سے فلسطین کے اندر ہی ایک قابض ریاست اسرائیل کا وجود آ چکا ہے فلسطین کے 3.5 فیصد رقبے پر پانی ہے فلسطین کا دار الحکومت بیت المقدس ہے اور اسرائیل بھی اس جگہ کو اپنا دار الحکومت مانتا ہے جسے یہودی جیرزیلم کہتے ہیں اس وقت جو جنگ چل رہی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اسرائیلی زبردستی بیت المقدس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے جو قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی کوشش کی گئی وہ ایک مسلمانوں کا ٹیسٹ تھا کہ ان میں کتنا ایمان باقی ہے جس کا ریزلٹ ان کی نظر میں یہ نکلا کہ ایمان کمزور ہو چکا ہے ہم کچھ بھی کریں گے تو یہ آگے سے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ سلطان عبدالحمید کے دور میں بھی بے حرمتی کی کوششیں کی گئیں لیکن اس وقت مسلمانوں نے ان کے حلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور آج کے دور میں ہم بس مضمت کر کے چپک ہو جاتے ہیں اس لئے آج وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کاٹ رہے ہیں فلسطین کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے اگر ہم فلسطین کے بورڈر کی بات کریں تو ایک طرف اسرائیل مغربی اردن جنوبی شام مغربی لبنان اور بہرہ روم واقعہ ہے اگر فلسطین کی تاریخ کی بات کریں تو اس ایریا میں مصر یونان شام رومن فارس اور سلیپیوں نے حکومت کی 638 عیسویں سے 640 عیسویں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکمل طور پر فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا ایک ہزار پچانوے میں سلیپیوں نے مسلمانوں کی قتل و گارت کی اور خون کی ندیاں بہا کر بیت المقدس پر اپنا قبضہ کر لیا بارہ سو اکانوے تک سلیپی جنگوں کا سلسلہ ہتم ہو گیا اور پندرہ سو سولہ میں سلطنت عثمانیہ نے قبضہ کر لیا پہلے جنگ عظیم کے بعد یہاں انگریزوں نے فوجی حکومت قائم کی اور ان کی حکومت کے دوران یہودیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ یہودیوں کے پاس پیسہ تھا انہوں نے عربوں سے مہنگے دام و زمین حریدنا شروع کر دی اور عباد ہونا شروع ہو گئے تریحی میں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں کہ مسلمانوں نے یہودی مہاجرین کو انسانیت کے ناتے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی تو اس گھر پر یہودیوں نے قبضہ کر کے مسلم فیملی کو باہر نکال دیا اور اسی طرح وہ پورے فلسطین میں قبضہ کرتے رہے 1933 میں جب یہودیوں کو ہٹلر نے مارنا شروع کیا تو یہودی تیزی سے فلسطین کی طرف آنا شروع ہو گئے اس کی اہم وجہ بیت المقدس تھی جو یہودیوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کے بعد عربوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں جاری رہیں 1936 میں انگریزوں نے فلسطین کو یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی اور اس میں یہ بھی کہا کہ بیت المقدس کا ایریا ازاد رہے گا جہاں کوئی بھی عبادت کے لیے آ سکے گا لیکن عربوں نے اسے تسلیم نہیں کیا اس کے بعد یہ مسئلہ 1947 میں قوامی متحدہ میں پیش کیا گیا جس نے فلسطین کو تقسیم کرنے کی تجویز منظور کر لی اس طرح 15 مئی 1948 کو فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور نجائز ملک اسرائیل وجود میں آ گیا اس کے بعد بھی عربوں نے جنگیں بھی لڑیں لیکن مسلمانوں کی نا اتفاقیوں کی وجہ سے اسرائیل تمام جنگیں جیتا رہا فلسطین میں استعمال ہونے والی کرنسی شیکل ہے جو پاکستانی 68 روپے کے برابر ہے غزہ فلسطین کا شہر جو رقبے کے لحاظ سے 350 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی 22 لاکھ کے قریب ہے آبادی کے لحاظ سے یہ شہر بہت زیادہ گنجان ہے اسرائیل کے مظالم کی وجہ سے انہیں ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس شہر کے دو اطراف میں اونچی اونچی دیوارے ہیں اور ایک طرف مصر کا بارڈر اور دوسری طرف بہیرہ روم ہے پہلے یہ پورے ملک کے ساتھ رابطے میں تھے لیکن بعد میں ان کے اردگرد دیوار کر کے ایک جیل کی طرح شہر بنا دیا گیا اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو غزہ ایک پتلی سی پٹی کی شکل میں ہے جسے غزہ سٹرپ بھی کہا جاتا ہے یہ دیوار 1994 میں جہودیوں نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر ان کے اردگرد کھڑی کر دی غزہ میں رہنے والے کچھ لوگ کاشکاری کر کے اپنا گزارہ کرتے ہیں جبکہ زیادہ تر لوگوں کو کام کے غرصے اسرائیل کے دوسرے علاقوں میں جانا پڑتا ہے دوستو آپ کو ایک حیران کن حقائق بتاتا چلو کہ جب کوئی فلسطینی غزہ سے بیتل مقدس یا کسی بھی اور علاقے میں جانا چاہے تو اس کو تنگ اور لمبے راستے سے گزرنا پڑتا ہے جبکہ اسرائیلیوں نے اپنی روڈ پر فلسطینیوں کو آنے پر پبندی لگا رکھی ہے اس کے علاوہ غزہ میں رہنے والے لوگوں کو پانی ہفتے میں تین سے چار دن ملتا ہے جبکہ اسی غزہ کے دیوار کے باہر جو ہودیوں کے گھر مجود ہیں جہاں ان کے سویمنگ پول کا پانی ایک دن کے لیے بھی بند نہیں کیا جاتا غزہ میں رہنے والے لوگوں کے مطابق اسرائیلی فوجی اکثر تلاشی کا بہانہ بنا کر گروہ میں اجازت کے بغیر گز جاتے ہیں اور جب انہوں نے آنا ہو تو اس کا اعلان پہلے ہی لاؤڈ سپیکر میں کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ دروازوں کو کھول دیا جائے اس شہر میں ڈویلمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے تعلیم اور صحت کا نظام بھی بہت ہی ناکس ہے اور بہت سے لوگ ٹیمپوں میں رہ کر گزارا کرتے ہیں غزہ کے ایک طرف جو سمندر لگتا ہے اس جگہ پر بھی اسرائیلی نیوی مجود ہے جو غزہ کے لوگوں پر مچھلیاں پگنر پر بھی پبندی لگا رکھی ہے غزہ کے یہ تمام حالات اس جنگ سے پہلے کے ہیں اب ہم بات کریں کہ فلسطین کے دوسرے شہر بیتلہم کی بیتلہم کا مطلب دہ ہاؤس آف میٹ ہے جس کی تاریخ بہت پرانی ہے یہ شہر بھی مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کے لئے بہت اہم ہے یہ شہر بیتل مقدس کے کافی قریب ہے اور عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش بھی اسی شہر میں ہوئی تھی جہاں آج عیسائیوں کا پہلا چرچ جسے چرچ آف نیٹف کہتے ہیں موجود ہے اور مسلمانوں کے لئے اس لئے اہم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد بھی اسی شہر میں موجود ہے جہاں آپ نے نماز ادا کی تھی یہ شہر زیادہ تر مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا ہے اور یہودیوں کے لئے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی پدائش بھی اسی شہر میں ہوئی اور حضرت شلمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی اسی شہر میں ملی تھی اس شہر کی کل آبادی دو لاکھ پچاس ہزار کے قریب ہے اور اس کا کل رقبہ دس مربع کلومیٹر ہے اب ہم بات کریں گے فلسطین کے شہر حبرون کی یہ شہر بھی فلسطین کے انڈر ہے اس کی کل آبادی دو لاکھ کے قریب ہے یہ شہر بھی تاریخی اعتبار سے بہت پرانا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ عنہ حضرت عساق علیہ السلام اور حضرت جاکوب علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اسی شہر میں موجود ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں اس لئے یہاں ایک مسجد موجود ہے جسے عبراہیمی مسجد کہتے ہیں دوستو ایک حران کن بات بتاتا چلوں یہ مسجد آدھی مسلمانوں کے پاس اور آدھی یہودیوں کے پاس موجود ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک اسی مسجد کے بیسمنٹ میں موجود ہے ایک دروازہ مسلمانوں کے لیے رکھا گیا ہے اور دوسرا دروازہ یہودیوں کے لیے رکھا گیا ہے اب بات کریں گے دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے شہر کی نیبلوز کی یہ شہر بھی فلسطین کا سب سے پرانا شہر ہے اور ایک اندازے کے مطابق یہ دنیا کی چوتھی پرانی سٹی ہے سب سے پرانی سٹی جیریکو اس کے بعد دمشق پھر الیپو اور چوتھے نمبر پر نیبلوز ہے یہاں ہزار سال پرانی مسجد بھی موجود ہے اور یہاں کے لوگ بھی بہت مہمان نواز ہیں اور اس شہر کے بزار ایک تاریحی منظر پیش کرتے ہیں اب بات کریں گے حماس کی جس کا پورا نام حرکات المقوامہ الاسلامیہ ہے جسے انگلیش میں اسلامی ریزیسٹنس مومنٹ بھی کہتے ہیں یہ تحریک غزہ کی پٹی میں اسرائیلیوں کے حلاف مضاہمت کرنے کے لیے انیس سو ستاسی میں قائم ہوئی اس لیے غزہ میں زیادہ کنٹرول حماس کا ہے اور اسرائیل غزہ کو فلسطین کا حصہ ہی نہیں سمجھتا اسرائیل فلسطین کو صرف ویسٹ بینک تک سمجھتا ہے اب اس میں بھی زیادہ قبضہ اسرائیل کر چکا ہے حماس غزہ کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اکثر اسرائیل کے حملوں کا جواب دیتے رہتے ہیں حماس کو امریکہ انڈیا اور اسرائیل والے دہشتگرد سمجھتے ہیں اور رشیہ ایران چائنہ اور پاکستان حماس کو بلکل بھی دہشتگرد نہیں سمجھتا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حماس کی مدد ایران لبنان اور ترکی بھی کرتا ہے جس سے وہ ہتھیار ہریتے ہیں اور اسرائیلیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اس فقط غزہ کی سٹرپ کے حالات بہت عراب ہیں مکمل بلیک آؤٹ ہے کسی کو بھی جانے کی حجازت نہیں اللہ تعالیٰ غزہ میں موجود مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفرمیٹیف اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ